الحمدللہ میری عزیزی سامیات آپ سب ہی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کی ذات وبرکاتہ سے امید ہے کہ آپ سب بخیر وعفیت ہوں گی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو وہ مزید صحت اور عفیت نصیب کریں تاکہ آپ بہت اچھی صحت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو سکیں اور بہت انٹینسیب عبادت کر سکیں اور اللہ اسے قبول کر لے ہماری اور آپ کی سب کی مغفرت کر دے آمین تو چونکہ ماہ رمضان مبارک ہم پر سائے فگن ہو چکا ہے بس اب کچھ دن میں ہی رمضان آیا ہی چاہتا ہے لہٰذا آج درسے قرآن ہوگا رمضان المبارک یا سوم سے ریلیٹڈ جو آیات ہے قرآن میں ان آیات کا اور وہ آیات کہاں پہ رہے ہیں آپ لوگ بتائیے بلکول سورہ بکرہ کا کونسا رکو تیسوان رکو ٹھیک ہے سورہ بکرہ گار پہنٹی تھوڑڈ رکو جو ہے وہ چھ آیات پر مشتمل ہے آیات نمبر 183 سے لے کر آیات نمبر 188 تک 183 to 188 ان چھ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سوم کی حکمتیں اور احکام سب کچھ قوزے میں سمندر کی طرح سمو دیا ہے لہٰذا اجدرسے قرآن ہم لوگ کریں گے تفصیل سے جانیں گے اور بہت زیادہ تفصیل سے نہیں جان پائیں گے چھ آیات ہیں اچھے خاصا ٹیکسٹ ہے تو بہت زیادہ والی تفصیل کے بغیر ایک فہم القرآن کے انداز میں ہم لوگ ان چھ آیات کو جانیں گے تاکہ ظاہر ہے یہ ہماری ایک spiritual preparation ہو جائے mental preparation ہو جائے کہ ہم رمضان میں تاخل ہونے جا رہے ہیں اس لیے اس کے تمام ایک کام اور حکمتیں ہمیں تازہ طور پر معلوم ہونی چاہیے تو بس یہ چھوٹی سی تمہید کے ساتھ چورو کرتے ہیں ہم نے پہلے ہی بتا دیا قرآن میں یہ چھے آیات ہے سورہ بکرہ کے آنے والے جو کی اتنے مختصر میں سوام کا پوری ڈیٹیلز اس میں موجود ہے اور یہ واحد مقام ہے جہاں پر سوام سے ریلیٹڈ روزے سے ریلیٹڈ سارے احکام اور حکمتیں ایک جگہ پر ہیں ادروائز حج زکاة صلاح ان سبھی کا تذکرہ قرآن میں مختلف مقامات پر ہے صرف ایک مقام پر نہیں ہے لیکن یہ 5 پیلرز آف اسلام میں سے ایک پیلر سوام ہے جس کا ذکر صرف ایک جگہ پر ہی ہے پورے قرآن میں پھر دوسری جگہ کہیں پر بھی نہیں ہے صرف سورہ بکرہ میں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ بکرہ کے آنے والے وانیٹی 3 سے کوشش کریں گے وانیٹی 8 تک مکمل ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آنے والے وانیٹی 3 یا ایواللہذین آمانو اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے کیا فرمارے اللہ سبحانہ وتعالی پہلی بات تو ایڈریس ایمان والو سے ہے یعنی اسلام میں جو داخل ہو چکا ہے جو مسلمان ہیں ان سب ہی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے روزے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو زبان میں قرآن حاکی میں عربی میں سوام بڑھایا سیام آیا یہاں پہ سیام سوام کا پلیورل ہے تو سوام میں سوتا ہے رک جانا اہلے عرب روزے کی بادت سے بہت زیادہ مانوس نہیں تھے کر دیتے تھے تاکہ وہ سختیاں اپنے برداشت کر سکے اور اس کی عادت بن جائے تو جب ٹف ٹائم ہو یعنی جنگوں کا حالات ہو اور اسے کھانے پینے کو نہ ملے اور دیر دیر تک جنگوں میں وہ بیزی رہے تو بھی وہ برداشت کر سکے تو یہ عرب جو ہے وہ گھوڑوں کو روزہ رکھاتے تھے اور یہ ورد سوام جو ہے وہ ان کو جو جو گھوڑے کو کھانا پینے بند کر دیتے تھے اس کے لئے استعمال کرتے تھے اور وہ گھوڑا جو جس کا کھانا پینے بند کیا گیا ہے اور گرمی اور دھوپ اور لوں میں چھوڑ دیا گیا اس کو سائم کرتے تھے تو حالت آلہ نے یہ لفظ استعمال کے سوام تو جب ہم عبادت کی بات کریں سوام تو اس کا معنی آپ سبھی کو معلوم ہیں کہ سبح سادک سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے روک جانا اور شوہر بیوی کا کوئی بھی ریلیشن بنانے سے روک جانا یہ ہے سوام کا استلاحی معنی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم پر سوام فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر کیا گیا تھا کیا پتہ چلا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیا عبادت نیا حکم نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کہ امبیاء کی امتوں پر بھی روزے رکھنا فرض کیے جاتے تھے لہا اللہ اللہ تکون سے اس کی حکمت پتہ چلتی ہے تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی جس کا معنی ڈرنا نہیں ہوتا بچنا ہوتا ہے بلکل صحیح بچنا ہوتا ہے تو تقویٰ کیا ہے جس طرح اللہ کے تقویٰ کی بات ہوتی ہے تو تقویٰ کیا ہے کہ کئی خالق ناراض نہ ہو جائے کئی ہم سے کچھ ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ شان کے خلاف ہو جائے تو ایسی چیزوں سے بچنا جو چیز اللہ کو ناراض کرے اس فیلنگ کے ساتھ جینا یہ تقویٰ کہلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ تم پر اس لئے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو کیسے روزہ ہم میں تقویٰ کی صفت انکلکیٹ کرتا ہے بہت کم الفاظ میں بولیں تو وہ یہ ہوگا کہ یہ ہمارے اندر سیلف کنٹرول پیدا کرنے کی ٹریننگ ہے ایکچیلی دیکھئے ہم صبح سادق سے لے کے گروبے آفتہ آپ تک کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے سے رک جاتے ہیں حلال سے رک جاتے ہیں جو چیزیں کھانے کے لئے اللہ نے حلال کیا ہے روزہ بہت پسند دینا اس سے رک جاتے ہیں گرمی بھی شدد کی اور دوپیر میں روزہ نہیں پییں گے فریج میں ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہو رہا ہے ہمارے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہو رہا ہے جس طرح ملیٹری میں ٹریننگ ہوتی ہے ایڈمیشن سے پہلے پہلے بہت ساری ٹریننگ کراتے ہیں تو بہت ٹف ٹائم سے گزارتے ہیں اور میلوں دوڑا کر پانی دے کر چین لیتے ہیں تاکہ بطلب ایک سیلف کنٹرول پیدا ہو تو پھر جب ٹف ٹائم آئے گا جب جنگوں کا ٹائم آئے گا جب ڈیوٹی لگے گی اس وقت دیر تک بھوکے رہ سکے دیر تک پیاسے رہ سکے اور سختیاں برداشت کر سکیں تو یہ یہی ٹریننگ ہے روزے کی کہ ہم صبح صادق سے غروب آفتاب تک حلال سے جب رکھ سکتے ہیں تو بقیاء گیارہ مہینے حرام سے کیسے نہیں رکھ پائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس رکھ جانے والے عمل سے یعنی سوم سے ہمارے اندر سیلف کنٹرول کو ایک طرح سے رکھ نائز کر لیتا ہے کہ اگر سگریٹ پینے کی عادت ہے کسی کو روزہ رکھ رہا تو نہیں پی رہا تو جب وہ بریک آف ڈان سے لے کر وہ سنسیٹ تک سگریٹ پیے بغیر رہ سکتا ہے تو سنسیٹ سے لے کے بریک آف ڈان تک بھی تو رہ سکتا ہے تو پھر پورا ایک دن رہ سکتا ہے تو پھر بقیہ گیارہ مہینے بھی رہ سکتا ہے تو اس طرح ہمارے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہو جاتا ہے دھیان رہے اسلام کی سیلف کنٹرول کی ہے سیلف انہیلیشن کی نہیں ہے نفس کو کچھل مارنے کی نہیں نفس کو ضبط کرنے کی بس ٹھیک ہے ورنہ ہمارے آنکھوں کا بھی حق ہے ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے ہمارے ملاقاتی کا بھی ہم پر حق ہے ان سبی کے حقوق حدیث میں ڈیٹیل میں ڈیسکرائب کیے گئے ہیں تو نفس پہ قابو کرنا ہے نہ کی نفس کو کچل مارنا ہے جیسا کی رہبانیت میں ہوتا ہے کی بلکل بھی نفس کی ضروریات پوری نہیں کی جاتی تو یہ نہیں روزہ صرف کنٹرول کرنا سکھاتا ہے کہ within the پومیسیبل limit of شریعہ you'll have to spend your life یہ سکھاتا ہے روزہ آنو وان وان ایٹی فور ہے ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں فمن کانا من یا من اخر تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کرے اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں پھر بھی نہ رکھیں روزہ ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لئے خیر ہے اور اگر روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے اگر تم جانو اب آیان نمبر ایٹی فور میں کہا گیا آیان میں مدود آد گنتی کے چند دن ہے تو پہلی بات تو یہ ڈیفرنس اوپی سمجھ لیجیے مفاثر ان کے نزدیک کہ کچھ کہتے ہیں آیان ایٹی ٹری اور ایٹی فور رمضان مبارک کے روزے کے جو لیونر ڈیٹ تھرٹین فورٹین فورٹین جس میں فل مون ہوتا ہے ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے لیکن بعض سکولرز کے نزدیک یہ روزے پہلے فرض ہوتے تھے ایام بیس کے اور ایام بیس کے روزوں کے مطالق یہ حکم ہے ہم نے آپ کو بتایا تین دن کے روزے ان پر فرض کی گئے تھے اور پھر اس کے بعد جوان 185 نازل ہوئی ہے تو یہ حکم منسوخ ہو کر رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے پرحل تو ایام مقدودات بھی اس کی دلالت کر رہے کیونکہ میرا خود کا انٹینشن اس کے فیور میں اس لیے ہم اس کو explain کر رہے ہیں جس کو یہ لگتا ہے جن سکولرز کی اپنی رمضان کے روزے ان کے اپنے سالیڈ ان کے آرگیومنٹ ہیں وہ آپ اپنا سٹاڈی کر لیجے گا تو ایام مقدودات گنتی کے چند دن بھی اس کی دلالت کرتے ہیں کیونکہ گنتی کے چند دن مادود لفظ جو ہے آرگی زبان میں 3 2 9 نمبر کے لیے آتا ہے تو ایک مہینے کا پورا روزہ کنتی کے چند دن تو نہ ہوئے اچھا قضاء 29 30 دن زیادہ دن ہے تو فرمایا کنتی کے چند دن ہے لیکن تم ایسے کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اسے اگزیمشن ہے کیسا بس ان دن میں نہیں رکھے لیکن وہ قضاء ہوگی اور بعد کے دن میں جب وہ مسافر نہیں مقیم ہوگا یا بیمار نہیں شفایاب ہو چکا ہوگا تو روزے کی قضاء کرنی ہوگی فرمایا جو اس کی طاقت رکھتے ہوں یعنی جب آیا میں بیس کے روزے فرز ہوئے تھے تو طاقت ہونے کے باوجود بھی نہ رکھنے پر فیدیا allowed تھا it was permissible لیکن جب رمضان نبارک کے روزے فرز ہو گئے تو طاقت رکھنے کے بعد کوئی بھی کہیں سے بھی اگزید نہیں لے سکتے سوائے اس کے جو اگزیمشن بیان کیے گئے ہیں یعنی کہ سفر اور مریض کے لیے اور ساتھ میں حاملہ اور breast feeding mother کے لیے بس ٹھیک ہے اور یا تو کوئی ایسا بوڑا ہو ان سب کو قضاء کرنی ہے لیکن کوئی ایسا بوڑا اور ایسے مرض میں ہو جس کے شفا کی امید نہ ہو ڈائی بیماری آج کل ایسی بیماری ہے جس انسان امید نہیں کرتا کہ بعد میں صحیح ہو جائے گا تو ان کو فیدیا دینا ہے ٹھیک ہے اور جو بوڑے ہو گیا وہ فیدیا دیں تو یہ دو راستے کھولے ہیں فیدیا کے اور اس کے اوپر کی جو ہم نے اگزیمشن بیان کی تھی وہ قضاء کرتے تو باقی لوگ قضاء کریں گے مسافر اور مریض اور جو بریسٹ فیڈنگ مدر ہے اور اس کے علاوہ پیگننسی میں دکت ہو رہی ہے تو یہ سب لوگ روزے کو قضاء کر سکتے ہیں بعد میں اسے کمپنسیٹ کرنا ہوگا اور یہ جو بعد میں کبھی نورمل نہیں ہونے پائیں گے ان کے لئے فیدیے کا راستہ کھولا ہے کیا ہے فیدیا کی ایک مسکین کو کھانا کھلانا ایک روزے کے بدلے فرمایا جو اپنی مرضی سے اور خیر کرنا چاہے اس کے لئے بہتر ہے ایک روزے کے بدلے دو مسکین کو کھلا دے روزے کے بدلے دف مسکین کو کھلا دیں تو جو چیزیں ہوتی ہیں یعنی وال اینٹری تو وہ اپشنل ہے جس کو زیادہ بڑھا کرنا اس کو ٹھیک ہے تو جو چیزیں ایسے کر کے ہوتی ہیں وہ کتنا بھی کریں مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وان تسووم خیر اللکم سے وحضے کر دیا گیا کہ بہتر تمہارے لئے یہ ہے کہ روزے رکھو یعنی ایکزیمشن ملا لے بھی لو لیکن بہتر یہ ہے کہ روزے رکھو کیونکہ اس میں کتنی خیر ہے کتنا سیلف کنٹرول ہو جائے گا کتنی آپ کی پرسنالیتی نکھر رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا لوگوں کے لئے ہدایت بنا کر اور ہدایت اور حق و باطل کی امتیازی دلیلوں کے ساتھ تو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا تو مسافر ہو تو وہ گنتی کو اور دنوں میں پوری کر لیں اللہ کا ارادہ تم پر آسانی کرنے کا ہے تنگی سختی کرنے کا نہیں تاکہ تم تعداد پوری کرو تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤں اب یہ جو سوال ہے کہ رمضان میں ہی وہ ٹریننگ کیوں رمضان میں سپیشل کیوں وہ مہینہ کیوں سپیشل نائن منت آف لیونر کیلنڈر وہ سپیشل کیوں تو اس کا جواب اس آیٹ میں دیا گیا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا قرآن کا نصول رمضان میں ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا ایک بار میں رسول اللہ کے قلب اقدس پر نازل ہو نہیں آپ لوگوں کو پتائیں it took 23 years لیونر years تو یہ قرآن پورا ایک بار میں نازل ہوا ہے لیکن وہ رسول اللہ کے قلب پر نہیں بلکہ وہ لوح محفوظ سے سماع دنیا تک یہاں تک پورا ایک بار میں نازل ہوا ہے اس کو انزال کہتے ہیں یعنی پورا ایک بار میں اتر جانا اور سماع دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتحر پر تئیس سالوں میں نازل ہو اس کو تنزیل کہتے ہیں رفت رفت حض ضرورت تو جب وہ سماع دنیا پر نازل ہوا ہے نا قرآن لوح محفوظ سے پورا فرشتوں کی جماعت میں تو وہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا اور کچھ کہنا ہے جو پہلا ریولیشن غار حرام میں آئے تھا وہ مہینہ بھی رمضان تھا بہرحال چونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے اس لئے مہینہ سپیشل ہے اس کے لئے فاسٹنگ ہے اور اس کے لئے سارے فضائل ہیں اور اب قرآن کو بتایا جا رہے ہے کہ قرآن اتنو سپیشل کی ہے کیونکہ حدل لناس ہے تمام انسانیت کے لئے ہدایت ناما the complete guidance اور کیا ہے وہ جس میں ہدایت کی اور فرقان کی فرقان مانا کیا ہوتا ہے فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ٹھیک ہے تو جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل میں فرق کرنے کہ کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں اس لئے قرآن سپیشل ہے فرما فامان شاہید من مشارف اليسوم تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو کیسا پائے زندگی میں پائے صحت میں پائے مقیم پائے ٹھیک ہے وہ اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے ہی رکھے فرض ہے اگر ایک روزہ بینہ عزر شرائی کے چھوڑ دیا گیا جو عزر valid ہے ان کے لاغہ چھوڑ دیا گیا ساری زندگی روزہ رکھے اس کا compensation نہیں دیا جا ساری زندگی روزہ رکھے ایک روزہ بینہ عزر کے چھوڑ پر تو اگر ہماری صحت صحیح ہے مصافر مقیم یعنی ساری positive جو conditions ہیں تو ہمیں روزہ رکھ نا ہی چاہیے فرما جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں تو گنتی کو اور دنوں میں پورا کر لیں ایس اپوینین کیا شروع آیات تھی ایام بیس کے روزے کے مطالق تھی یہ بھی ڈالیل ہے کہ اگر وہ آیام بیس کے روزے کے مطالق نہیں ہوتی تو اتنی جلد ریپیٹ تو ہنے مطلب نہیں بنتا ہے یہ بات ابھی کہی جا چکی تھی پھر ریپیٹ ہوگی بینہ وجہ ریزن نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے تو آیام بیس کے روزے کے مطالق بھی اگزیمشن تھا اور رمضان و مبارک کے روزوں کے مطالق بھی اگزیمشن ہے کہ مسافر اور مریض کے لیے قضاء کرنا چائز ہے تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں اللہ کا ارادت تنگی اور سختی کرنے کا نہیں ہے یعنی روزے رکھنا فرض ہے کوئی بھی فیزیکل پرابلم ہے کوئی بھی مشقت آرہی ہے سفر میں آج کل اتنا کمسٹیبل سفر ہے بٹ یٹ آپ روزے کو خضا کر سکتے ہیں زہرہ سی مشقت بڑھ رہی ہے آپ کو چھوٹ دی گئی اللہ تعالی احسانی کرنا چاہتا ہے تنگی نہیں کرنا چاہتا بندوں کو بینہ وجہ مشقت میں نہیں ڈال چاہتا اسلام جو ہے وہ آسان دین سارے احکام بلکل آسانی کے لئے ہوں گے آگی فرمایا تاکہ تم تعالی تپوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے یعنی بات ہو رہی تھی نا ٹریننگ کی ملیٹری ٹریننگ کی آرمی ٹریننگ کی وہ سختیاں پرداشت کرتے ایک مقصد ہوتا ہے نا ایک ٹف ٹائم آئے گا اس ٹائم پہ سٹیٹ فاسٹ رہنے کے لئے سختیاں پرداشت کرنے کی آدھ ہونی چاہیے یہ سمجھ لیجئے یہ روزہ ایک ٹریننگ ہے کوئی بھی ٹف ٹائم آئے دین میں تو ہم پیٹ نہ دکھا دیں دین اسلام کو ڈٹ کے مقابلہ کریں اور جد و جہد کریں آپ سبھی سمجھ دار ہم کیا کہہ آگے فرمایا تاکہ تم شکر گزار جاؤ اب روزہ رکھنا ہے سختی بھی پڑھ رہی ہے پھر بھی ہم شکری کریں یہ کیسی بات ہے سبحان اللہ اس کے بہت بہت بڑی ریالیٹی ہیڈن ہے بہت مختصر میں بتانے کا ہی ٹائم ہے وہ یہ کہ جب انسان اپنے نفسانی تقاضوں کو ہر راستے سے پورا کرتا رہتا ہے سال بھر تو جو اس کا نفس ہے وہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے اس کے روح پر روح کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا اگر قرآنی اسطلاح میں کہیں تو اس کو روح کہتے ہیں اور ہم اپنے جو اپنی جو سیلپ کو ہر وقت سیٹیسوائی کرنے میں لگے رہتے ہوں اس کو نفس کہتے ہیں قرآنی اسطلاح میں فرائیڈ کے اسطلاح میں بولیں تو نفس کو اس نے ایگو کہا ہے اور روح کو اس نے سوپر ایگو کہا ہے تو یہ جو نفس ہے وہ روح پر یا جو ایگو ہے وہ سوپر ایگو پر اتنا زیادہ ڈامینی رہتا ہے حلال سے حرام سے بس اسے اپنی ضرورت پوری کرنی تو روح جو ہے بہت دب جاتی ہے ہے اور نیم مردہ ہو جاتی ہے کچل جاتی ہے جب یہ ماہ رمضان مبارک آتا ہے نفس انی خواہشات کو انسان لگام دیتا دن میں روزے رکھ رکھ اور رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر اور قیام کر اور تحجد پڑھ تراوی جس کو کہتے ہیں وہ پڑھ کر پڑھ میں آتی ہے تو جدر سے آئی ہے وہ ملنا چاہتی ہے جن نا چاہتی نا ہماری جس ممیٹی سے بنائے ہماری ساری غزہ آتی ہماری روز جس جہاں سے بنی جس لائٹ سے بنی ہے نور نور ہونا چاہتی ہے نا تو وہ جب اپنا connection اپنے خالی سے محسوس کرتی ہے تو ایک ریلاکس فیلنگ آتی ہے اندر سے اور انسان شکر گزاری میں گر جاتا ہے کہ قرآن کی وجہ سے مجھے حیات تازہ ملی ہے جن کے روز رکھنے کی وجہ سے مجھے زندگی نہیں ملی ہے اس لیے لعل لکم تشکر تاکہ شکر گزار جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہ تیجھے میں قریب ہی ہوں میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب کہیں جہاں کہیں پکاریں تو اسے بھی چاہئے کہ میری بات مانا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ رجد و ہدایت پا جائے اب دیکھئے کیا ضرورت تھی کہ روزے کے رکو میں درمیان میں دعا کی بات کرنے کا اب اس میں تو دعا کی بات آگئی اب اس میں کوئی روزے کا حق میں کوئی حکمت سمجھ آ رہی ہے اوپر سو ہم کے گفتگو چل رہی تھی اب آگے بہت سارے اکام اور آنا واقعی بیچ میں دعا کی بات ہو گئی یہی وہ ہیڈن ریالیٹی ہے کہ جب یہ ہماری روح کو حیات تازہ ملتی ہے یہ پھڑ پھڑاتی ہے اور اپنے خالق سے مل جانا چاہتی ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں گے تو بتا دیجئے میں بہت زیادہ قریب ہوں میں ان سے نزدیک ہوں ان کی شہرک سے زیادہ اللہ تعالی اتنا خریب ہے تو اللہ تعالی کہہ رہے کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں تو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں کوئی میڈیئٹر نہیں چاہیے اللہ تعالی خران میں کہہ رہے میں بہت قریب ہوں جب وہ سوال کرے تو بتا جی میں قریب ہوں ڈائریک کونٹاکٹ کریں کوئی میڈیئٹر کی ضرورت نہیں کسی پیز کی کوئی ضرورت نہیں پادری پندیٹ پروہیت اور پیر جتے پیز ہوتے بیچ میں آجاتے ہیں بیچ والے پی کو نکالو ڈائریک اللہ سے کونٹاکٹ بناو کسی پی کی کوئی ضرورت نہیں کیوں خالی کو مخلوق میں پردے رہی پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو تو اللہ تعالی کھیدے اب یہ پوچھے ہیں اب میرے بندے خالی سے ملنا چاہیں پوکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں جب وہ پوکارتا ہے جب کبھی بھی پوکارتا ہے جواب پہلے حاضر ہے اس سے پہلے ہم کہیں یا ربی اللہ تعالی جواب پہلے سے بھیج رہے ہیں میں ہی میں چاہی میرے بات مان کرے نا اتاعت میں ہے نا وہ دین اور دیر کا رسپانس اتاعت میں اللہ کی اتاعت میں بس یہ شرط ہے اور پخت ایمان رکھا کریں اور اگر رسطہ کریں گے رشتو ہیڈائیت تو ان کی ہو گئی اللہ میں ربنا جل نمین ہم بہت سارے حکام حلال کر جیا گیا تمہیں روزے کی راتوں میں تمہاری بیویوں سے بے ہجاب ہونا یعنی اس کو پارٹ پارٹ میں ایکسپلین کرتے چلیں گے یعنی روزے کی راتوں پورے مہینے میں جو راتیں ہیں گے یعنی روزہ افطار ہونے سے شروع ہو کر سہر کبھ ختم ہونے تک تعلق زنوش جائز ہے وہ تمہارا لباس ہے تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو یا حضبین وائب کی ریلیشن کو بھی سوم کے احکام کے بیچ میں منشن کیا گیا ہے کہ گرمیٹس ریلیشن ہو جاتا ہے اگر کچھ ہزبین وائب میں کوئی زیادہ عبادت گزار ہے زیادہ انکلائن ٹورڈ اللہ سبان اللہ اور ایک تھوڑا کم ہے رمضان میں وہ بھی سمر جاتا ہے اب ایک فجر میں اٹھتے ایک تحجر میں اٹھتی تھی تو اب دونوں لوگ اٹھتے ہیں ماشاء اللہ کوئی کی نمازوں میں کوتائی رہتی ہے تو نمازیں بھی اس وقت سمر جاتی ہیں تو اب دونوں لوگ ساتھ میں چلتے کتنا دونوں میں ایک کوارڈینیشن بہتر ہو جاتا ہے اور کتنا اور زیادہ قریب آ جاتے ہیں تو وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو اس کا جنرل ایکسپلینیشن پھر کسی موقع پر بہت طرح سے مرد شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے گارمنٹ کا کام کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے کہ تم آپ کے ساتھ خیانت کر رہتے تو اس نے تم سے نظر رحمت فرمائی معاف انکم اور تمہیں معاف کر دیا تو ایکچلی یہود کیا روزہ کسی بھوکت اگر رات میں سو جاؤ تب ہی سے شروع ہو جاتا تھا تو جب صحابہ کو یہ حکم ملا روزے کا اور پھر وہ رات میں جب بیویوں سے ہم بسر ہو جاتے تھے تو گلٹی سا فیل کرتے تھے کہ ہم نے گناہ کر دیا روزے کی دنوں میں رات وں میں تو اللہ نے واضح کر دیا کہ تم ایسا کر رہے تھے لیکن اپنے اوپر ایک بولز لیے ہو تھے لو ہم نے تم کو معاف کر دیا ریلاکس کر دیا تم پر نظر رحمت امنی کر دیا کیونکہ ہم نے تمہیں رات میں حلال کر دیا ہے ایک دوسرے کے پاس جانا فالآن باشر تو اب تم ان کے ساتھ تعلق و قائم کرو و ابتغو ما کتب اللہ لکم اور تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ تعالی نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے یعنی ایک تو انٹیمیٹ و دا سپاوس اور کہا گی تلاش کرو جو اس نے تمہیں لکھ دیا ہے تمہارے لکھ دیا ہے یعنی ایک تو خواہش ہوتی ہے اسے الارد کی اور دوسرا لتس کنو الیہ سکون کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو تو دونوں چیز تلاش کرو تم انجوائی کرو دونوں چیزیں وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ 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 مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرُ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک صبح کی صفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ رہے تم ماتی موسی یام الال لائل پھر رات تک روزے کو پورا کرو اب یہاں پہ شہری و رفتار کا ایک کام آگ ہے کہ کھاؤ اور پیو جب تک صبح کی جو صفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ رہے یعنی جب break of dawn ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گی کہ پورے ڈاک نیس ہوتی ہے اور پہ پھٹ تی تلائن آتی ہے دھاگے سے تشبیح دی گئی تو وہ جب تک پہ پھٹ جائے break of dawn ہو جائے اور پھر کب تک کھاتے پیتے رہو کب تک سٹاپ کر دو اپنا کھانا پینا جب تک رات نہ ہو جائے رات کیا ہوتی اسلامی اسطلاح میں لائل سنسیٹ کے باستہ شروع ہو جاتی ہے تو رات مطلب سنسیٹ جائسے ہو جائے تو کھاؤ آپ سب کو پتا سہری کی باز سنت اور افتار میں جلدی کرنا چاہیے سب آپ کو پتا ہے بلات باشیرون نا میں انتو باکی فون مساجد اور اپنی بیویوں سے اسپاو سے مباشرت نہ کرو جب تم مساجد میں اعتقاف کی حالت میں ہو یعنی باقی دنوں میں جائز اور اتنے دنوں میں مباشرت نہیں کرنا ہے کہنے کا مطلب روزے ربزان کی مہینے میں جائز تو اعتقاف کی نیت نہیں کی تو آخری عشر میں بھی جائز ہے لیکن اعتقاف کی نیت کے لئے تو مباشرت جائز نہیں ہے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں ان کے قریب بھی مد پھٹکو لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون تاکہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کر سکیں یعنی اللہ دلان جو احکام بیان کی ہیں ان احکام کے مطابق روزوں کو پورا کرو جس چیز سے روک دیا ہے اس کو کرنا تو دور کی بات رہی اس باؤنڈری کے قریب تک بھی مات سیف ڈسٹنس سے دور بنا رکھے نا اتنا مطلب سیفٹی رہے اتنا دور رہے تو اللہ تعالیٰ کے کام جو ہیں اس کی اس طرح سے ہمارے نظر میں خرمت ہونی چاہیے کہ ہم ان کو توڑنا تو دور کی بات رہی قریب بھی جائیں جس سے ٹوٹنے کا ڈر سادر لحاظ کریں آر نمبر 188 جو کہ آخری آیت رکھو کی اور اس موضوع کی وَاللہ تَأْكُلُوا اَمْبَالَكُمْ بَعِنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور تم اپنے مال اپس میں باطل طریقوں سے نہ ہڑپ کرو وَتُدْلُو بِهَا الٰل حکام اور اس کو ذریعہ نبناو حکام تک پہنچنے کا لِتَأْكُلُوا فَرِقَ مِنَمْبَالِ نَاسِ بِالْإِثْم تاکہ تم لوگوں کا کچھ حصہ مال ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ وَأَمْ تُمْ تَعْلَمُون اور جانتے بُوچھتے تُو محسوس کر رہے ہو اب یہ تو ایک معاملات بات محسوس ہو رہی ہے کہ اپنے مال کو باتل طریقے سے نہ کھاؤ ہڑپ نہ کر جاؤ ایک دوسرے کے مال کو نہ کرو اور حاکیموں کو رشوت نہ پہنچاؤ یعنی رشوت انسان جب کسی کو دیتا ہے تو اس کے پیچھے ہوتا کیا ہے یعنی ڈیزرف کوئی اور کر آ رہے ہیں تو ہم رشوت دیکھیں جو مستحق تھا اس کے حق کی تلفیق تو کر رہے ہیں تو یہ منع کہ اگر رشوت نہیں دو اور دوسرے کمال ہڑپ نہ کر لو نہ حق طریقے سے تم جانتے ہو یعنی شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور تمہارے دل بھی گواہ ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت معاملاتی بات ہو گئی سوام کے رکھوں میں اس آیت کا دخل ہے بھائی بتائیے دیکھئے چاہے جتنے روزے رکھ لیں چاہے راتوں میں کتنے کتنے لمبے قیام کر لیں اگر یہ جسم حرام سے پلا ہو ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی لہٰذا عبادت کا جو لبے لباب ہے کہ کھانا پینا لباس everything should be حلال جب تک یہ حلال سے نہیں ہم اپنی جسم کو درشمن دیں گے تب تک کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے لہٰذا concluding انگلی کہہ دیا گیا پہلے حلال کا اتمام کرو پھر اس کے اوپر جتنی چیز بتائی گئی ہے تب والی ہوگی اور انداللہ مقبول ہوگی تو یہ تھا اس رکوع کا درست اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اس رمضان کو اللہ تعالی کی اچھی عبادت میں گزار سکیں ایسی عبادت جو قبول ہو سکیں ایسے روزے ایسی نمازیں اور ایسے اذکار جو انداللہ مقبول ہو اللہ تعفیق دے اور ہمارے اس رمضان کو گزرے زندگی کے ہر رمضان سے بہتر بنا دے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمد رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ